بابا رازم کا استیفہ اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بڑے بوجل دل کے ساتھ بنا رہا ہوں میں یہ ویلوک کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ کھیل میرا ٹاپکی نہیں ہے لیکن کرکٹ جو کہ ہم سب کا پسندیدہ کھیل ہے ملک میں جتنے بھی بڑی پریشانیاں کھڑی ہوں یہ وہ واحد کھیل تھا جو ہمیں تھوڑا بہت تفریح مہیا کر دیتا تھا لیکن حضور جب پورے ملک کا ہر دارہ تباہ ہو رہا ہے اب کرکٹ میں دوسرے سارے سے تو آئی نہیں ہے لہٰذا تباہ و بربادی اس کی بھی تو بنتی ہے پہلی بات بڑی توجہ کے ساتھ سن لے کہ کپتان بابا رازم نے استیفہ نہیں دیا بلکہ ان سے استیفہ لیا گیا اور زور زبردستی لیا گیا میں یہ بات کہیں بھی ثابت کرنے کو تیار ہوں دن کو بابا رازم استیفہ دے رہا ہے ٹھیک اس کے چار گھنٹے بعد نئے ٹیسٹ اور ٹی ٹوانٹی کپتانوں کا اعلان بھی ہو گیا اگر بابا رازم کو کپتانی چھوڑنے کا اعلان اچانک ہوتا تو پی سی بی دو چار دن میٹنگز کرتا کیمیٹیاں سر جوڑ کر بیٹھتی پکڑ کر بیٹھتی کہ کس کو کپتان بنایا اور کس کو نہیں لیکن یہاں بابا رازم نے ٹوٹ کیا وہاں جھٹ سے نئے کپتان کا اعلان بھی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے بہت پہلے ہی کہیں تیار پا چکے تھے بری کارگردگی پر سب کو نکالا جا رہا ہے کوچ کپتان سیلیکٹرز اوہ بھائی صرف اس شخص کو ہی نکال دیتے نا اس شخص کو جو اصل جڑ ہے خرابی کی تو سب ٹھیک ہو جانا تھا خیر اب آتے ہیں دونوں کپتانوں پر یہ ہمارے ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان ہے جی سرشان محسوس ہے یہ اور بات ہے کہ ان کی اپنے ٹیسٹ ٹیم میں کوئی جگہ نہیں بنتی تھی اب اس کی پرچی کہاں سے آئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارا یہ نئے نویلے کپتانے کا ٹیسٹ کیریئر ہے جس میں انہوں نے دو ہزار تیرہ سے لے کر اب تک تیس ٹیسٹ میچز کھیلی ہوئے ہیں جیسے دو ہزار تیرہ یعنی گیارہ سالوں میں جس سے صرف تیس ٹیسٹ کھلائے گئے ہو اس کی قابلیت کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے میرے خیال سے خیر تیس ٹیسٹ میچز میں انہوں نے ساڑھے اٹھائیس کی اوز کے ساتھ پندر سو ستنوے رنز بنا رکھی ہیں اور بابا رازم جس سے کپتانی چھینی گئی ہے اس نے انچاس ٹیسٹ میچز میں ساڑھے چوہتر کی اوز سے بھی زیادہ اندازہ کریں ساڑھے چوہتر کی اوز تین ہزار سات سو بہتر رنز بنا رکھی ہیں چلو کپتانی چھین نہیں دی تو کسی اچھی پلیئر کوئی دے دیتے یار یعنی یقین مانیں اس سے تو امام الحق کی کارگردگی بھی بہتر ہے جس کو سب پرچی پرچی کے نام سے چڑھاتے ہیں جس نے بائیس میچز میں تقریباً انچاس رنز کی اس سے چودہ سو چوہتر رنز بنا رکھی ہیں اس سے تو فباد بھی بہتر تھا جس کی انیس میچز میں تقریباً انتالیس سیورج کے ساتھ ایک ہزار گیارہ رنز ہیں اس کے پانچ سینچرییں بھی ہیں اب شان نسود کی پرچی آئی کہاں سے یہ بھی دیکھ لیں یہ کون ہے یہ شخص منصور مسود ہے یہ شان نسود کے والد صاحب ہیں یہ بہت بڑے بینکر برطانیہ میں رہیش پذیر ہیں خاص کر بزنس مینہ بڑے برطانوی نیشنیلٹی بھی ہے ان کے پاس بلکہ یہ بتا دوں کہ شان نسود صاحب بھی برطانوی شہری ہی ہیں شان نسود کے والد صاحب برطانیہ کام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا اور یہ بڑی اہم بات ہے جو شان نسود کو کپتانی تک پہنچاتی ہے اور یہ کہ ان کے والد صاحب منسود مسود کا پاکستان کے بڑے لوگوں کے ساتھ سمجھ رہے ہیں آپ آپ ان کے ساتھ بھی اچھی دوستی ہیں آپ اندازہ کریں شان نسود جن کی اپنی جگہ تک نہیں بنتی تھی وہ کپتان بن کر آج چپ گئے ہیں دوسری طرف شاہینہ فریدی کو ٹی ٹوانٹی کا کپتان بنا دیا گیا ہے اور جس نے بنوایا آپ سب جانتے ہیں کہ کون ہے یہ وہی شخص ہے جس نے یونس خان کے خلاف لابنگ کر کے ٹیم سے باہر کروایا تھا یہ وہی شخص ہے جو عبد الرزاق جیسے آرڈ راؤنڈر کا کیریئر کھا گیا اور اب بابر آزم کا کپتانی کھا گیا کپتان اپنے چاہیتے شاہینہ فریدی کو بنوا دیا اگرچہ شاہین ٹی ٹوانٹی کا اچھا کپتان ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی لابنگ کے نتیجے میں آنے والا کپتان پھر بھی قابل قبول نہیں ہے سب سے بڑا مذہب کا خیز بات کے وہاب ریاض کو چیف سیلیکٹر آف پاکستان کر کے ٹیم مقرر کر دیا گیا اب وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو کھیلنا ہے کس کو نہیں کھیلنا اور کس کی سیلیکشن کرنی ہے کس کی سیلیکشن نہیں کرنی ہے یعنی کہ آپ دوسروں کی سیلیکشن اور ریجیکشن کے فیصلہ بھی کرے گا اور وہاب ریاض کا آرڈر کہاں سے آئے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے آئیں ان کے بینات تن کی تابداریاں آخر رنگ لے آئیں ان کے پاس پہلے بھی نیگران مشیر پنجاب کا عوضہ موجود ہے اب اگر کوئی کہے کہ بابر آزم برا کپتان تھا تو سر ایک ورلڈ کپ کی سیمی فائنل میں بابر کی قیادت میں ہم پہنچے ہیں دوسرے ورلڈ کپ کے فائنل میں بابر کی قیادت سے ہم پہنچے ہیں ہم ایک بار اشیہ کپ کے فائنل میں بھی بابر آزم کی ہی کپتانی میں پہنچے ہیں چوتھائی صدی سے بھی زیادہ کے بعد ون ڈے رینکنگ میں نمبر ون بھی ہم بابر آزم کی کپتانی میں ہی بنیں اگر پھر بھی کوئی شک ہے تو سٹیٹس اٹھا کر دیکھ لیں عمران خان کے بعد پاکستان کا نمبر ون بیسٹ جو کپتان رہا ہے وہ باورازہ نہیں رہا ہے باقی اب مزید رونا دونا تو بند کرتے ہیں یار ہم ہاکی میں چار ورلڈ کپ جیت چکے ہیں لیکن آج پاکستان کی ہاکی کوئی نہیں جانتا نوجوانوں کو علمی نہیں کہ ہاکی کھیلی کیسے جاتی ہے اس طرح آپ کی کرکٹ میں بھی عہدوں کی بندر بانٹ شروع ہو چکی ہے ساست داخل ہو چکی ہے بھائی دس بارہ سال بعد پاکستان میں بھی کرکٹ کوئی نہیں جانے گا پاکستان زندہ بار